كانوا قلیلاً من اللیل ما يحجعون وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اچھا اب اللہ نے فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ ان کے چملے وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَشَعَارِهَا کہ بکریوں کی جیسے آپ کو اون اتارتے ہیں اسی طرح اونٹ کی آپ اون اتارتے ہیں اور اسی طرح بھیڑوں کی دنبو کی آپ اون اتارتے ہیں یعنی اون بھی ہے بال بھی ہیں اشعار بھی ہے یہ بھی سب توارے نعمتوں کے لیے ہیں کیوں؟ اَصَاسًا وَمَتَعَنْ اِلَاهِينَ اَصَاسًا مَنَا گَرْكَا تھوڑا مُٹھا زمان وَمَتَعَنْ اِلَاهِينَ اور ایسی چیدیں بنانا جیسے تم ایک مدت تک نفع اٹھا سکو کہ اس سے تم مسات بھی بناتے ہو اس سے تم گھر کا مستر بھی بناتے ہو گھر کے بچونے بھی بناتے ہو تو یہ ساری اللہ نے تمہارے لیے نعمتیں پیدا فرمائی ہیں اور اس کے بعد فرمائی ہے وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُم مِّمَّا خَرَقَ زِلَالًا اللہ تعالی نے تمہارے لیے کتنا بڑا انعام فرمایا ہے کہ درخت بنا دیئے ہیں جن کے سائے کے لیے یہ تم بیٹھتے ہو یہ اگر درخت تو سائے نہ ہوتا تو میں درخت کس کام تھا تو اس لیے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ درخت بنا کے سوا جَعْلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ اَقْنَانًا اور اللہ نے تمہارے لیے پہاڑوں کے اندر سرنگیں بنا دیئے ہیں گھر بنا دیئے ہیں جیسے قوم آتا نہیں تو ہونَ مِّنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا وہ پہاڑوں کو کھوڑ کھوڑ کے گھر بنا دیتے ہیں ہم تو پتھر توڑ کے بنا دیئے ہیں نہیں وہ پہاڑوں کے لیے دے کھوڑتے چل جاتے ہیں اسی سے کمرے بنا دیتے ہیں اللہ نے تمہارے لیے سروال بنائی ہے یعنی اگر وہ گتن سے ہے کپاس سے ہے یا دے شم سے ہے وہ تمہاری گرمی کے کام آدی ہے لیکن اگر صوف کے ہو تو وہ سرنگی کے کام آدی ہے یہاں ایک کا لکر کیا سرابی لتکی کم الحل علماء فرماتے ہیں دوسری جانب پاروں میں جیسے وہ گرمی سے بچاتی ہے ایسے تن میں تھنڈی سے بھی بچاتی ہے لیکن ہر کا ذکر کیوں کیا بنا دیارہ جو ہے ان میں گرمی ہوتی ہے ان میں زردی تو کبھی قسمت سے آتی ہے ورنہ ہمیشہ اسی بھی یہ ہے ملہ علی قادی رحمت اللہ علیہ علیہ اللہ کی قبروں پہ کروڑ رحمتے فرمائے اس نے بھی ایک مسئلہ لیا یہی بات سمجھا کرو کہ فقہاء اور علماء قرآن و حدیث سے موکی چنتے ہیں وہ خود بھی بناتے ہیں یہی دو خائروں کو نویجی یہ قول ابو حنیفہ پہ عمل کرتے ہیں حدیث پہ عمل کرتے ہیں ابو حنیفہ کا قول کہاں سے آگئے ہیں وہ تو حدیث سے ماخوض ہوگا یا قرآن سے ماخوض ہوگا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی نے ان کو اب انہیں کہا کہ اس میں دو جواب ہیں ایک تو تمہارے گرمی میں سردی کا خود برخودہ جو اول ذکر ہو گئی تو ثانی خود بعلوم ہو گئی لَا مَنْ كَالَ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهَ دَقَلَ الْجَنَّةَ جیسے کلمہ پڑھا ہو جی حالانکہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھے تو جزت میں کہاں دے جائے گا تو دوسری جو جو خود بخود معلوم ہے یعنی مَنْ كَالَ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ دَقَلَ الْجَنَّةَ اس لیے اللہ نے ایک کو ذکر کرنایا دوسری چیز جو ہے وہ معلوم ہے وَصَرَابِ لَتَقِيْكُمْ بَعْسَكُمْ اور تمہارے لئے اللہ نے ذرہیں بنائی ہیں لوے کی کہ وہ پہنے کہ تم ہتھیانوں سے فجاتے ہو نیزے سے فجاتے ہو تلواروں سے فجاتے ہو وہ بھی اللہ کی نمت قَذَلِكَ يُطِمُّ نِعْمَدَهُ عَلَيْكُمْ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتیں تم پہ پوری کر دی ہیں اس کی وجہ کیا فرمایا تھا کہ تم مان لو اور اسلام لے کہ اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ اسی لئے فرماتی ہیں کہ آگے اس کے بعد لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُ تاکہ تم ایمان لے آؤ فَإِنْتَوَلَّهُ اگر یہ پھر بھی ایمان نہ لے آئیں اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی نہ آئیں کھائیں میرا زمین میری آسمان میرا پانی میرا ہوائے میری درست میرے لیکن پھر بھی مجھے نہ مانیں تو آپ کے ذمہ تولیغ ہے آپ نے پہنچا دی بات ختم فَإِنْتَوَلَّهُ فَإِنَّمَا مَا عَلَيْكَ الْبَدَعُ الْمُبِينَ آپ نے کھلی کھلی بات پہنچا دی ہے یعنفون اَنْعَمَتَ اللَّهِ سُمَّيْنْكِرُونَهَا میرا مدنی یہ اللہ کی نعم تو کو جانتے ہیں جاننے کے بعد انکار کرتے ہیں وَاَكْسَرُهُمُ الْكَافِرُونَ باوجود انکار کر کے کافر بنتے ہیں حالانکہ اللہ کی نعم تو کو کون نہیں جانتا ہے آسمان کس نے بنایا ہے کون کہہ سکتا ہے پیروں نے بنایا ہے یہ زمین کس نے پیدا کیا ہے کس پیر نے بنایا ہے سات زمین ہیں کوئی سات پیر ہیں ایک ہی پیر نے سات زمینیں بنائی ہے یہ جو ہوایں چپتی ہیں کون چلاتا ہے پھر ہواوں کی آٹھ قسمیں ہیں چار عزاب کے لیے ہیں اور چار رحمت کے لیے ہیں تو یہ کس نے پیدا کیا ہے جب اللہ کی نعمتیں اگر تمہارے غور ہو جائے اور سمجھو کہ یہ اللہ بھی نعمت ہے پھر اللہ پر ایمان لے ہو اگر ان دلائر کے بعد بھی کوئی ایمان نہ لے آیت نتیجہ کیا ہے پھر اس کو جہنم کی صدا بھی لے گی اللہم اجرنا من انداز اللہم اجرنا من انداز واللہ اعلم